اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں والحمدللہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زیمان میں رکھے آمین سم آمین اچھا جی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ سنڈے کا ٹائم ہے صبح کا اور یہ سنڈے کو ہمارا بریک فست تیار ہو رہا ہے جی اور آج میں نے تھوڑا سا بریک فست ہر کپل کا رکھا تھا ایک اور ساتھ میں نے بریڈ بھی بنا لیے تھے اور جو بچے تھے ان کی مرضی کے ساتھ میں نے دیا مطلب جو کچھ وہ کھنا چاہتے تھے اور بیٹے نے دلیا لیا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بریڈ اور ایک بھی لیے تھے اور جو بیٹی ہے اس کی تھوڑی طبیعت خراب تھی تو اس نے جیس چائے لی تھی اور اسی طرح ہمارا جو ہے نا بریک فست ہوا اور ہزبن جو ہیں وہ تو سنڈے کو جو ہے نا چھوٹی کرتے ہوتے ہیں گھر پہ ہوتے تھے لیکن اس دفعہ اس سنڈے کو نا ہزبن نے کام پہ جانا تھا کیونکہ نیکسٹ منڈے کو نا ہمارے گھر میں ورکر آنے والے تھے کام کرنے کے لیے اور پھر ہزبن نے بولا کہ میں آگے جو ہے نا منڈے کو چھوٹی کر لوں گا تو پھر ہزبن کام پہ چلے گئے اور پیچھے پھر میں نے سوچ جا کے بڑا زبردست قسم کا یہاں پہ جو ہے نا ویدر ہوا تھا مطلب نا دوب بہت زیادہ نکل ہوئی تھی تو میں نے پھر ساری جتنی بھی جو تھی نا بیٹ شیٹس وغیرہ ساری رومز کی وہ میں نے چینج کی اور جو کارٹن کی جتنی بھی تھی وہ ساری میں نے جو ہے نا دو کے بائے ڈال دی اور بیٹ شیٹس اور جو رزائیوں وغیرہ کے کور ہوتے ہیں تکیوں کے کور سب کچھ میں نے دویا کارٹن وغیرہ جو کارٹن ہم بولتے ہیں جو پردے ہوتے ہیں ہم جو ونڈو وغیرہ پر لگاتے ہیں نا تو سب کچھ میں نے دو کہ دوب نکل ہوئی تھی تو وہ میں نے باہر وہ کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑی تھوڑی ہر رہی ہوگی یہ ویڈیو کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کو بولا تھا سنڈے تھا تو بچے گھر پہ تھے تو میں نے بیٹی کو بولا تھا کہ آپ یہاں پہ بناو اور میں جو نا بیٹ شیٹ وہ کرتی ہوں مطلب دو ہاتھ سے تو نہیں نہ میں کر سکتی تھی تو پھر وہ بہت زیادہ ہلا رہی تھی اچھا ج اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ جوہنا گرم والی جو بیٹ شیٹ ہوتی ہیں وہ نکالی اور یہ میری نیو بیٹ شیٹ ہے یہ میں فرس ٹائم جوہنا میں نے یہ اپنے بیٹ پہ جوہنا ڈالی ہے اور کیونکہ میری امی نے مجھے یہ گفت پہ جا تھا لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ جب انہوں نے بیجی تھی یہ تو اس ٹائم گرمیاں بہت زیادہ تھی اور یہ جوہنا یہ گرمیوں کی نہیں ہے یہ سردیوں والی ہے مطلب یہ موٹی والی ہے نا تو پھر میں نے اب جب سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو پھر میں نے یہ جوہنا ڈالی اور گرمیوں کی ساری جوہنا وہ میں نے دوگے ڈال دی ہیں باہر اور آگے میں باہر بھی آپ کو دکھاؤں گے کہ آگے میں نے کیا 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 اور یہ جوہنا جو رزائی کا کور ہے وہ بھی میں نے نیو والا ہی ڈالا ہے اور جو کیونکہ میں نے دو تین رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جوہنا ویدر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اب زیادہ تر جوہنا بارش فیارہ بھی ہوتی رہتی ہے تو پھر دو ت دین ہوں کور تو پھر اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ سوکتے سوکتے بھی ایک ویگ لگ جاتا ہے ان کو سکانے کے لیے اور کیونکہ ہمارے گھر میں جوہنا ہمارا کیچن بہت چھوٹا ہے تو ہم نے جسٹ ایک ہی مشین لگی ہے جس میں کپڑے دوتے ہیں جو سکانے والی ہوتی ہے وہ نئی ہے اور یہ سب کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ جوہنا چھوٹا سا کور اس میں بھی میں ڈالوں گی اس کے بعد میں نے کیا کیا بچے گہرہ آپس میں پلے کر رہے تھے اور میں چلی گئے گارڈن میں اور گارڈن کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کیا کیوں کہ چار دن سے میں گارڈن کو تین چار دن سے نہیں صاف کر سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش ہی نہیں رک رہی تھی تو میں کیسے صاف کرتی نا تو جیسے کہ سنڈے کو بارش نہیں تھی تو میں نے پھر اس گارڈن کو اچھے طریقے سے صاف کیا یہاں پہ نا ہمارے گارڈن میں جو ہمارے بیک سائیڈ والے نا ان کے وہ ٹری وغیرہ لگے ہیں تو وہاں سے بہت زیادہ جو لیوزیں پتے وغیرہ وہ یہاں پہ گتنے تو بہت زیاد گند پڑ جاتا ہے تو پھر مجھے میں کوشش کرتی ہوں کہ دو دن چھوڑ کے میں کرل ہوں مطلب گارڈن صاف لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ویدر ساتھ نہیں دے رہا ہوتا بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ نا بہت زیادہ بارشی ہوتی ہیں تو پھر اس وجہ سے جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ موسم نائس ہے تو تب میں صاف کر لیتی ہوں اور یہ آج چار دن کے بعد میں نے یہ صاف کیا اور کپڑے وغیرہ سارے جو ہیں وہ باہر میں نے سکانے کے لیے تار پر ڈال دیئے اور اس کے بعد پروگرام بنا کے پارک میں جانے کا سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ وہ موسم بھی کافی دنوں کے بعد چھوڑا ہے تو میں کیوں نہ بچوں کو لے کے پارک میں چلی جاؤں تو میں پارک میں چلی گئی اور میں اور میری بیٹی جو ہیں وہ نیچے جولے والی سائٹ جا رہے ہیں اور جو میرا بیٹا ہے وہ دوسری والی سائٹ جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ نا یہاں پہ جو اکسرسائز کے مشینیں بغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں تو میرا بیٹا سب سے پہلا جب بھی یہاں پہ آتا ہے اس پارک میں تو سب سے پہلی یہ ادھر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نیچے والی سائٹ مطلب آتا ہے سوینگ ویارہ کرنے کے لیے جولوں پہ اور میرے بیٹی جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جسٹ میں اور میرے بچے اور اس کے وجہ یہ تھی کہ ہم تھوڑا سا نا سے اثر کے بعد جو ٹائم نہیں ہوتا ہے مطلب اس ٹائم ہم گئے تھے اور ڈے کو یہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور دن کو راش ہوتا ہے اور شام کے ٹائم سارے چلے جاتے ہیں گھر پہ کیونکہ یہاں پہ بچوں کو ایٹ او کلوک جو بیٹ پہ لے کے جانا ہوتا ہے اور کیونکہ ٹائمنگ کے ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ مطلب جیسے کہ سیچٹے کو آپ بچوں کو تھوڑا لیٹ سلا سکتے ہو لیکن جیسے چلتا ہوا بھی کو مطلب تو یہ کیونکہ سنڈے تھا تو سنڈے کو بچوں نے آٹھ بچے سونا تھا کیونکہ بچوں نے پھر جلدی ارلی مورننگ اٹھنا ہوتا ہے جاگنا ہوتا ہے اور تیاری وغیرہ کر کے سکول بھی جانا ہوتا ہے اس لیے بچوں کی پروپر نیند کا پورا آنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے جو ہے جلدی لے کے چلے جاتے ہیں ماباپنا بچوں کو تو اس کے بعد جی ہم پارک میں آگئے ہیں اور وہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے نا ٹرام اور یہ جو ٹرام ہے نا اس پہ جو ہے نا ہم ٹون وغیرہ پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی اگر جانا ہو تو ٹریول کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد جی تو میرے بچے جو ہیں وہ جولے لے رہے ہیں اور یہ ان کے فیورٹ والے جولے اور بہت زیادہ یہ والے جولے جو ہیں نا ان میں بیٹھتے ہیں کہ جب چھوٹے تھے تو اس وقت چھوٹے والے جو بچوں والے جولے ہوتے ہیں ان میں بٹھاتی تھی اب یہ بڑے ہو گئے تو ان میں فیٹ نہیں آرہے تو ادھر بیٹھتے ہیں اور یہ جولے لے رہے تھے اور میری جو بیٹی ہے وہ مجھے بور رہی تھی کہ ماما آپ نے مجھے جولہ جلائیں اور بیٹا اسے سکھا رہا تھا کہ کیسے جولہ جولتے ہیں اگر کوئی جولہ دلے والا نہ ہو تو وہ سکھا رہا تھا اسے اور اس کے بعد جب بچے جولے وغیرہ لے چکے تو اس کے بعد انہوں نے سلائٹ وغیرہ کی طرف کے اور پھر میں نے بھی خوب مجھے سے جولے وغیرہ لیے کیونکہ میں بھی بہت زیادہ میری یہ فیورٹ ہیں جولے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم جو ہے نا یہ گھر میں مطلب نا ہم ٹریو وغیرہ کے ساتھ لگا کے رسی وغیرہ اور پھر جولہ خود ہی بناتے ہوتے تھے اور پلے کرتے ہوتے تھے تو یہ بھی یہاں پہ جانے سے بھی کچھ بچپن کی جو یادیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں اور یہ تو کافی تقریباً ایک ڈیٹھ ماہ کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ویدر جو ہے یہاں کا بہت زیادہ خراب تھا تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ لیٹ کے ویدر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے تھے زیادہ بات ہے بارش میں تو نہیں ہم پارک میں جا سکتے تھے اور اس کے بعد ہم گھر آئے اور جب گھر آئے تو آگے ہزبنڈ جو ہے نا وہ پیزے لے کے آئے ہوئے تھے گھر پہ اور کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ پیزے آئیں گے کیونکہ سنڈے تھا اور کافی دنوں کے بعد بچے بو رہے تھے کہ ہم نہ کھائیں گے پیزے وغیرہ نا تو پھر بچوں کے لیے ہزبن نے پیزے جو ہے وہ آرڈر کیے اور بلکہ خود ہی لے کے آئے تھے اور کیونکہ سنڈے کو وہ ویسے تو چھوٹی کرتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے چھوٹی نہیں کی وہ کام پہ گئے ہوئے تھے اور کیونکہ منڈے کو انہوں نے چھوٹی کرنی تھی تو اس کے بعد بچے وغیرہ سو گے ہزبنڈ بھی سو گے میں نے چاہ وغیرہ بھی ساتھ بنائی اور کھا بھی کہ یہ تو سو گے اور پھر میں ساڑھے نو بجے نیچے آئی اور پھر میں نے جو ہے نا خود تھوڑا سا پیزا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا کوکنگ کرنا سٹارٹ کر لی اور میں ابھی جو ہے نا بنا رہی ہوں چکن اور ابھی تقریباً رات کے دس بجے ہوں گے ہاں ٹین اکلوک ہونے لگے ہیں دس منٹ لیفٹ رہتے ہیں پورے دس بجنے کو یا میرے حیال میں ساڑھے دس ہیں ہاں ساڑھے دس ہونے لگے ہیں تو میں ابھی بنا رہی ہوں جی چکن اور یہ چکن میں رات کو کیوں بنا رہی ہوں اتنی لیت نائٹ کیوں میں کوکنگ کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے دن جو ہے نا کال منڈے ہے اور منڈے کو جو ہے نا پھر ورکر نے آنا تھا کام کرنے کے لیے اور انہوں نے بوئلر وغیرہ لگانا ہے اور وہ جو ان کا کام ہوگا نوہ سارا کیچن میں ہوگا اور پھر میں ظاہری بات ہے کیچن میں جو ہے نا میں پھر کوکنگ غیرہ نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں نے سنڈے کو رات کو ہی جو ہے نا چکن بنا کے رکھ لیا تھا اور منڈے کو میرے حسنگ جو ہے وہ گھر پہ تھے تو وہ جو ہے نا باہر سے لے آئے تھے روٹیاں باہر سے لے آئے تھے اور جو سیلڈ غیرہ ہے وہ میں نے کٹ کر لیا تھا اور چائف غیرہ بھی میں نے دو تین دفعہ بنا کے دی تھی انہیں کیونکہ بہت لمبا ٹائم تھا وہ تقریباً جارہ بجے ساڑھے یارہ بجے یہاں پہ آئے تھے اور کیونکہ وہ ڈیفرن دوسرے والے ٹون سے آئے تھے دوسرے تو اس لیے تھوڑے لیٹ ہو گئے موٹر ویپ ٹرافک ویرا بہت زیادہ تھی اور پھر آئے تھے اور اس کے بعد شام کو کوئی چھے بجے تک وہ لگے رہے ہیں اور چھے بجے پھر وہ واپس کر گئے تھے اور چائے جو ہے وہ دوسری والی چائے پیتے ہیں جو کیٹلی والی ہوتی ہے مطلب کچھی تھی جسے بولتے ہیں تو وہ کچھی والی چائے جو ہے وہ میں نے بنا لی تھی کیونکہ میں نے کافی زیادہ سمان جو ہے کیجن سے اٹھا کے جو ہے لیونگ روم میں رکھا ہوا تھا کیجن پورا خالی کی ہوا تھا کیونکہ وہ آسانی سے کام کر سکیں اس لئے اور یہی جو ہے میری سنڈے کی روٹین تھی آئی خوب کے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھئے گیا ہے اللہ حافظ